سیلاب سے سپلائی متاثر پیاز اور ٹرماتر کے بہران کا خدشہ روزانہ سو ٹرک سپلائی تھی جو اب دس ٹرک رہ گئی پیاز کی سرکاری قیمت دو سو نوے روپے فی کلو مقرر مارکٹ میں پیاز تین سو ساٹھ روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگا ٹرماتر دو سو بیس روپے کے بجائے مارکٹ میں دو سو اسی روپے فی کلو بکنے لگا لیسن دو سو ستر ادرک تین سو ساٹھ سبز مرچ ایک سو پچاس روپے فی کلو فروخت مہنگائی سے ستائے عوام کے لیے پیٹ بھرنا بھی مشکل ہو گیا برائرر کی خپت کے مقابلے میں سپلائی بہتر مرگی اگوش چھے روپے فی کلو سستہ ہو گیا مارکٹ میں چکن تین سو چوبن روپے فی کلو دستیاب انڈے دو سو تئیس روپے فی درجن فروخت شہر میں ڈینگی لاروہ کی بڑتی افضائش روپنے کے لیے انتظامیہ متحرک چھے روزہ ڈینگی کریش پروگرام کا دوسرا روز ایک سو چوبیس انڈو ٹی میں چالیس آؤڈو ٹی میں سرولنس میں مصروف سترہ سپروائزرز ڈینگی سرولنس کی ڈیوٹی پر معمول ڈی سی لاہور کہتے ہیں ڈینگی سرولنس اور سپریہ کا عمل جاری رہے گا وزیراعلا پنجاب سے ڈسکا کے سیاسی اور سماجی رہنماؤں کی ملاقات تحصیل ڈسکا کی موجودہ انتظامی پوزیشن برقرہ رکھنے پر اتفاق ڈسکا کو وزیر آباد میں شامل نہیں کیا جائے گا وزیراعلا کی یقین دہانی جو ادھری پرویزلہ ہی کہتے ہیں ڈسکا سمیت ہر حلقے میں بھرپور ترقیاتی کام کریں گے پاکستانی روپے کی قدر میں بہتری آنے لگی ڈالر بانوے پیسے مزید سستہ ہو گیا انٹرمیک میں ڈالر دو سو اکیس روپے پر ٹریڈ ہونے لگا سندر میں نیجی ہاؤسنگ سکیم کے مالک کو بیٹے سمیت قتل کرنے کا کیس عدالت کا دو ملزمان کے بوری زمانتیں واپس لینے پر خارج کرنے کا حکم ملزم محمد رمضان اور مقصود انور نے گرفتاری سے بچنے کے لیے زمانتیں دائر کر رکھی تھی ملزمان کے خلاف دھانا سندر میں دوہرے قتل کا مقدمہ درج عدالت نے بوری زمانت میں سات سپٹمبر تک توسی کا حکم دے دیا ناکس کپڑا دینے پر شہری دکان مالک کے خلاف عدالت پہنچ گیا اقبال ٹاؤن میں واقعے کلوت ہاؤس کے مالک کے خلاف دگری جاری عید کے لیے نیا سوٹ خریدا گھر لاکر دیکھا کوالٹی ناکس تھی دکاندار نے کپڑا واپس کرنے سے انکار کر دیا خریدار کا موقف عدالت نے درخواست گزار کو بیالیس ہزار چھ سو روپے دینے کا حکم دے دیا تیز رفتاری دو جانے لے گئیں شیر پاپل پر تیز رفتار گاڑی کی موٹسائیکل کو ٹک کر موٹسائیکل سوار جانبھاک مین گلو وارڈ پر تیز رفتار کار کے ٹک کر سے سیکیورٹی گارڈ جانبھاک ہو گیا دونوں کارڈ ڈرائیورز کو گی رفتار کر لیا گیا جیرمن الڈیو ایم سی کی زیرستارت بورڈ آف ریکٹرز کا اجلا سی ای او رافی حیدر کی نئے آنے والے ممبران کو کمپنی ورکنگ بارے بریفنگ کمپنی کے لیے جلد نئی لینڈ فل سائٹ کے انتخاب کا فیصلہ نئے بورڈ ممبران کو مختلف کمیٹیوں کی ذمہ داریاں سوپ دی گئیں لاہور سمیت تمام تعلیمی بورڈز میٹرک نتائج کا اعلان کل کریں گے لاہور بورڈ کے تحت دو لاکھ ستر ہزار طلبہ نے رمہ سال میٹرک کا امتحان دیا رمہ سال پوڈیشن ہولڈر طلبہ کا اعلان نہیں کیا جائے گا شہر میں آج بھی بارش کا امکان محکم موسمیات نے پیشت ہوئی کر دی زیادہ سے زیادہ پارہ تین تیس ڈکری سینٹی گریٹ کو چھو سکتا